اسلام علیکم حافظہ پچھلی بار ایک ولوگ بنایا تھا آپ کا تو اس سے کافی دوستوں نے جو انا کافی زیادہ رسپونس دی اور زیادہ سوالات پہنچے ہماری طرف کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا ہے کہ انہیں یہاں سے جو چیزیں فرام ہوتی ہیں ان کی ہم ویڈیوز انہیں اپلوڈ کریں تو ابھی ان کی بھی ہم ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں اور یقیناً آپ ہمیں گائیڈ کرتے رہیں گے تو کیا آپ یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیوز کے بعد یہاں پر کچھ گاک وغیرہ آئے اس سے کچھ فرق پڑا جی علیکم السلام سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے جو بلوگ بنایا اس سے کافی لوگ یہاں آئے انہیں یہ آگئی بھی آگیا کہ یہ چیز جو ہے نا پرنٹنگ کا بہت سارے جو ہے نا سسٹم ہمارے پاس کافی عرصے سے ہم نے یہ کام کر رہے ہیں لیکن یہ بلوگ سے اس پہ بہت زیادہ اثر پڑا تو کسٹومرز بھی آ رہے ہیں اس کے بعد الحمدللہ وہ ویڈیو کو دیکھ کے جو ہے نا تو اس سسٹم کے بارے میں آئے ہیں ہم آپ کو بتاتے جائیں گے کہ ہم کیا کیا پرنٹ کرتے ہیں کیا کیا بناتے ہیں اور کس کس چیز پر پرنٹ ہوتا ہے تقریبا تمام چیزوں پر ہم لوگ پرنٹنگ کرتے ہیں لیکن ہم لوگ آپ لوگوں کیلئے ایک ویڈیو یہ بنا رہے ہیں ایک ترتیب وائز ایک چیز کا آپ کو بتا سکے تاکہ آپ کو جو چیز چاہیے جس پر آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہو اپنے خود کی مرضی کا اپنا جو لکھوانا چاہتے ہو یا اس پر تصویر بنوانا چاہتے ہو وہ سب یہاں پہ آپ کو مل جائے گا بلکل یہ بھائی آپ کو بتا دے جائیں گے انشاءاللہ حافظ صاحب آپ ہمیں سب سے پہلے ایڈریس گائیڈ کر دیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اور ایک ایک چیز کا وزٹ بھی کریں گے اور آپ سے سوالات بھی پوچھتے رہیں گے سریاب روڑ پہ ہمارا شو پہ بلکل یہ جو نعمت جوس والا ہمارے اپوزٹ سائنڈ پہ سریاب روڑ کا آپ آتے ہیں سراج پمپ ہمارے بائیں طرف آتا ہے اور دائیں طرف ہمارا بلاول سجاول جو اڈا ہے جو سبی کے لیے کوچ جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں ہمارا دکان آتا ہے تو آپ آ سکتے ہیں کسی بھی ٹیم دس بجے سے دس بجے تک کلا رہتا ہے ہمارا شو پہ اچھا تو ابھی ہم چلتے ہیں لیزر مشین کی جانب وہاں سے آپ ہمیں وزٹ سٹارٹ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ کیا کیا موجود ہے حافظ صاحب یہ اس مشین کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ معلومات فرام کریں آپ یہ لیزر کٹنگ مشین ہے اس میں مختلف کام کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ زوم کر دیکھ میں کیمرے کو تو میں آپ کو یہ چیزیں دکھاتا ہوں جو ہم نے اس میں بنا رہے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ میں کام یہ کرتے ہیں اس میں 3D کا جو کام ہوتا ہے سارا فنشنگ یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ اسی مشین سے لوگ کرتے ہیں 3D کٹنگ ہوتا ہے اچھا اس سے نمبر پلیٹ سے لے کے کیچین ہو گیا جو یہ جو کیچین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ 3D بنے ہوئے سارے یہ 3D یہ کٹنگ یہ مشین کرتا ہے اس کو اور یہ گاڑی میں لٹکانے کیلئے ہوتا ہے مختلف جو کوئی اپنا نام وغیرہ یا تصویر وغیرہ کچھ بھی ڈیزین کیا جا سکتا ہے اس سے کوئی بھی چیز جو آپ کا اپنا پسند کا ہو وہ آپ اس پر بنوا سکتے ہیں یہ ہے جو یہ کیچین ہم نے اسی مشین پر بنایا ہے مختلف طریقے سے مختلف چیزیں اس پر بنتے ہیں اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر یہ سارے 3D کا کام ہے جی جی یہ صرف اس تک محدود نہیں ہے اس میں ہم لوگ بڑے بڑے بورٹ بھی بڑھاتے ہیں دکانوں کے سامنے جو آپ کا دکان کا بورٹ لگتا ہے LED بورٹ لگتا ہے اس میں لائٹنگ ہوتا ہے یہ چیزیں بھی اسی مشین سے بنتے ہیں یہ والا چریڈی کلاک یہ والکلاک ہے اس میں تقریباً آزاروں قسم کی گھڑیاں بند لیں تو مکمل کم قیمت پر ہم لوگ یہ چیز بناتے ہیں مارکیٹ ریٹ سے انشاءاللہ بیفگر ہو کر آجائے یہاں پر یہ چیز آپ کو بن جائے گا اور آپ کے اپنے پسند کے ڈیزین پر بن جائے گا کہ آپ بجا سکتے ہیں ایک زفاہ بکارنے تاشیر اس میں اور جتنے بھی ڈیزین ملو اپنے ذہن سے نام اپنا سکتا ہے اللہ کی نام آسکتے ہیں اس میں بہت سارے چیز ہیں اور اس مشین میں اور کیا کام ہو سکتا ہے اس میں بہت سارے کام ہیں تو آگے ہم آپ کو ویڈیو بناتے دکھاتے جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے لئے آگے سب اس مشین کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ گائیڈ کریں اس میں کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں اور یہاں سے ملو اس کے طرح آپ کے کیا چیزیں اویلیبل ہیں یہ سبلی مشین سبلی میشن مشین اس میں کشن فرنٹ کر سکتے ہیں آپ یہ آپ کشن دیکھ سکتے ہیں اس میں سکول بیگ دیئے کشن دیئے اور یہ فرم بغیرہ سارے لکڑی پر پر پرنٹ کر دیں گے چیزیں آپ دکا سکتے ہیں یہ سارا یہ سبلی میشن مشین میں پرنٹ ہو رہا ہے یہ گھر میں ڈیکوریشن کے لیے آپ آن میں کسی بھی جگہ پر لگا سکتے ہیں تو میدرین گوارٹی میں آپ چھے کر سکتے ہیں واقعی اس میں یہ ماسک آپ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی ہم نے پرنٹ کیا ہوئے یہ فیس ماسک پر اس پر اپنے پسند کر رہنا تصویر لگا ہوئے کسٹمر میں جو آرڈر دیا تھا تو یہ بالکل آپ چھے کر سکتے ہیں یہ ماسکی اوپر پرنٹ ہے اس طرح کی ڈیزین آپ کروانا چاہتے ہو تو یہ بھی ہو جاتا ہے نام وغیرہ لکھوانا چاہتے ہو وہ بھی ہو جائے گا اچھا ملکل اور کپ کے حوالے سے یہ جیسے ہمیں تو لگ رہا ہے کہ اس میں کپ ہی پرنٹ ہوں گے یہ مگ مشین ہے اس پر آپ مگ پرنٹ کرتے ہیں اس میں بڑا مگ ہوتا ہے اور اس میں چھوٹے مگ پرنٹ کرتے ہیں تو یہ اس کے مشین ہے مگ بھی آپ کو دکھا دیں گے کہ آپ مگ دیکھ سکتے ہیں اس میں مختلف قسم کے آتے ہیں باپ آئے ہمیں وزرٹ کرائیں چیزوں کیوں سے ہمارے پاس میجک مگ ہوتا ہے ہم پر وائٹ مگ ہوتا ہے کلر مگ ہوتے ہیں مختلف قسم کے مگی رکھ پڑے ہوئے بیق وقت آپ کو بہت سارے چیزیں ہو سکتے ہیں مگ موسیقی موسیقی